ارریہ کے فارویز گنج انو منڈل اسپتال میں تین چمکی روک سے گرشت بچے داخل ایک کی مات ماملہ فارویز گنج پرخن کے رمی گام کا ہے اسپتال پہنچے تینوں بچوں میں ایک کی استطی ناجک دیکھتی ہوئے ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا لیکن بچے نے دم توڑ دیا اور دو انے بچوں کا علاج فلحال ڈاکٹر کر رہے ہیں ڈاکٹر کے انصار یہ بچہ چمکی روک سے گرشت نہیں تھا اس کی میرتیو کسی اور کارن سے ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ چمکی روک کو لے کر سواستیواک پوری طرح سے چوکس ہے اور روک سے لڑنے کے لیے جگہ جگہ اسپتال میں ای ای سیوارڈ بنایا گیا ہے اس کے دورہ بتایا ہے کہ رات میں اچھا سے کھانا مکھایا اور کھانے کے بعد اچھانک اس کو بکھار آیا ہے بکھار آنے بعد حل کا گردہ نے اس سے تیرا کیا لیکن اس کے بعد کوئی لوگر ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو وہ نے کچھ علاج کیا لیکن فہر دیل بااد اس کی موت کیا لیکن ایسا کوئی اکیوٹی انسپلائٹی سنڈروم کا کوئی لکشن ہم نے ہمارے حساب سے ہم نے جو ہسٹی دیا گرامینوں کے انسار بچے کی موت بخار سے ہوئی ہے دو کی اسٹی فلال لاجگ بلی ہوئی ہے بچے کو بکھار آتی ہے چمکی آتی ہے اس کے بعد بچے جو دمتور دیتی ہے پہلی وان پنچہ دنہیں ساتین گھٹنا گھٹ چکتی ہے تو کیا وہاں پہ ORS اور اس کا پلا جا رہا کی نہیں بچوں کو کوئی ابھی تک صدار نہیں ہو رہا نہ کوئی پرساسن اس پر جو ہے پرساسن کو جنکاری بھی دیا گیا پرساسن کو یہ اسٹی بنی دیا نہیں نہیں آسا کرمی ORS کے گھول بچوں کو دے رہے کی نہیں دے رہے گا مردی بچے جو موت ہوئی ہے کم سے کم کن بچے ہیں مطلب دو بار ایسے کرا تو گاؤں کا آدمی بلا کسے مرارے تو ہم پوچھے کہ ایسے دو بار چمکا تیسرا بار مہرے پہلے سے کچھ نہیں تھا بچہ کو مردی اگا ہے وہ کھا رہا ہے تو بچہ کا جگانے جو گیا تو بچہ کا دکھر سنسلے سنسلے تو ہم اس کا دادہ ہے ہم گئے اس کو پوچھنے کے لیے بچہ کیا ہوا تو بچہ کو لرکھرا گیا دو بار چمکا کے دو بار تیسرا بار مہرے دو بار چھوڑ دیا دو بار یہاں آنے کا کوئی بھروسہ نہیں رہا دور سے